محبوبہ مفتی اپنے تیور دکھانے شروع کر دیئے رہائی کے ترنت بعد محبوبہ مفتی نے اپنا ایک آڈیو سندیش جاری کیا اور جمہ کشمیر کے لئے سنگھرش کا اعلان کیا پشلے سال پانچ اگست کو جمہ کشمیر سے انوچھے تین سو ستر کو ہٹانے اور دھارہ پینتیس اے کو ختم کرنے سے ٹھیک پہلے جن سرکشہ قانون کے تحت محبوبہ مفتی کو نظر بند کیا گیا تھا مگر منگلوار کو قریب چودہ مہینے بعد رہا کر دیا گیا اس کے بعد محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس کالے دن کا کالا فیصلہ ان کے دماغ میں ہر روز کھٹکتا رہا ہے اور اس کے لئے وہ سنگھرش کریں گی جمہ کشمیر کی پورو مکہ منتری محبوبہ مفتی نے رہا ہوتے ہی اعلان کیا کہ انوچھے تین سو ستر کی بہالی کے لئے بے پھر سے سنگھرش شروع کریں گی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر قریب ایک منٹ تیس سیکنڈ کے اپنے ایک آڈیو سندیش میں محبوبہ نے کہا کہ میں آج ایک سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد رہا ہوئی ہوں اس دوران پانچ اگست 2019 کے اس کالے دن کا کالا فیصلہ ہر پل میرے دل اور روح پر ہر پل وار کرتا رہا مجھے احساس ہے یہی قائفیت جمہ کشمیر کے لوگوں کی رہی ہوگی ہم میں سے کوئی بھی شخص اس دن کی بے عزتی کو بھول نہیں سکتا آڈیو میں وہ آگے کہتی ہیں کہ دلی دربار نے غیر لوگ تانترک اور غیر قانونی طریقے سے ہم سے چھین لیا اسے واپس لینا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھنی ہوگی جس کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی جان نیوچھاور کی میں مانتی ہوں یہ راستہ آسان نہیں ہے مجھے یقین ہے حوصلے سے یہ دشوار راستہ بھی تیہ ہوگا آج جب مجھے رہا کیا گیا تو میں چاہتی ہوں کہ جمہو کشمیر کے جتنے بھی لوگ دیش کی جیلوں میں بند ہیں انہیں جلد سے جلد رہا کیا جائے کہ جمہو کشمیر کی پہلی محلہ مکہ منتری رحیم محبوبہ کو کندر سرکار دوارہ سراجے کو دو کندر شاسد پردیشوں میں بانٹنے ایوہم انوچھے تین سو ستر کو نش پربحاوی بنائے جانے کے سمائے کئی انی نیتاؤں کے ساتھ ہراست میں لیا گیا تھا انہیں سی آر پی سی کے دھارہ ایک سو ساتھ اور ایک سو اکیون کے تحت ہراست میں لیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کے خلاف جن سرکشا دھنیم کے تحت معاملہ درج کیا گیا محبوبہ کی بیٹی التجا نے انہیں ہراست میں رکھے جانے کو اچتمنی آیلے میں چنوٹی دی تھی جس کے پچھلی سنوائی انتی ستمبر کو ہوئی تھی جمہو کشمیر کے پور مکہ منتریوں ایوہم نیشنل کانفرنس کے نیتاؤں فاروخ عبداللہ اور عمر عبداللہ کو سات ماہ کی حراست کے بعد مارچ میں رہا کر دیا گیا تھا پھر ریپورٹ نیوز آف انڈیا